اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سٹریٹی میں آج ایک بہت ہی مزدہ ریسپی دم بخت بریانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی یونیک اور بہت ہی رزیز یہ بریانی تیار ہوتی ہے اور اتنی چھٹ پر تیار ہوتی ہے کہ آپ اس کو عید کے موقع پر یا کسی بھی خاص موقع پر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اور مہمان آپ کے گھر پر آئے تو آپ اس کو بہت جلدی بہت کم ٹائم میں بہت ہی لزیز یہ بریانی تیار ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ دم بخت بریانی کے ساتھ سے تیار ہوتی ہے اور اس کی کیا انگریڈنٹس ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دم بخت بریانی کے ساتھ سے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم بخت بریانی کے لیے سب سے پہلے ہم ایسا کریں گے چکن ہے اس کا مسالہ ہم تیار کریں گے اور اس کا مسالہ تیار کرنے کے لیے یہاں ایک پین کے اندر سب سے پہلے اس میں ایک کپ آئل ڈالیں گے یہاں دیکھیں کہ اندر میں ایک کپ آئل ڈال گیا ہے اوائل گرم ہو رہا ہے اب شکر میرے پاس پیاز ہے جو میں نے چال درمیلی سائز کی پیاز لی تھی اور چوپر کے اندر ان کو فائن چوپ کر لیا ہے باش کرنے کے بعد اس کا پانی میں نے اچھے طرح سے حقوں سے یہ پیاز اس میں ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ گورڈن کولنے تک فرائی کر لیتے ہیں تقیباً ساپ آٹھ ملت تک پیاز کو اس میں فرائی کرنے کے بعد بہت بہت خوبصورت لائٹ گورڈن کولر اس میں پیاز میں آ چکا گیا ہے اب ہم اس میں ایسا کریں گے کہ یہاں میرے پاس لیسن ادر کی پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون لیسن کی پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادر کی پیسٹ یہ اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی دو بڑے کماغرم ہیں جن کو میں نے سلائس میں کھاپ دیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا لیسن ادر کو اس کے ساتھ بھونے کے بعد اس میں میں مسائلے ڈالوں گی اس کی آنش میں تھوڑی کم کر دی ہے یہاں میرے پاس نمک ہے جو میں نے تین ٹی سپون لیا ہے اس کے لابے ایک ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا دنیا ہے تین ٹی سپون اس میں لال مش پاورڈ ہے آپ اس میں اگر کم سپیسٹ کھانا چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون تک بھی ڈال سکتے ہیں اور کارٹو ٹی سپون ہلوی یہ تمام مسائلے اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں یہاں ادھی پیادی دہی ہے یہ دہی اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی یہ امری ہے آلو گو خارے جو بھی آپ کے پاس اویلیبن ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس صرف امری کی اس کے بلے اس میں امری پر استعمال کیا ہے مسائلے کو بھوننے کے لیے اس میں ایک ٹپ پانی ڈالیں گے تاکہ بہت اچھی طرح سے مسائلہ بھون جائے اور جو مسائلے کا کچھا پانا ہے یہ بہت سے ختم ہو جائے اس کو کچھ دیر کے لیے کور کر دیتے ہیں مسائلے کو چٹ کر لیتے ہیں بہت زبگست کی مسائلہ بھون چکا ہے اب اس میں ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ اس کے کناروں سے اوریلیبن ہیں کو نکل لیا ہے یہاں میرے پاس چکن ہے کہ میں نے بولنس چکن لیا تھا 750 گرام کیے چکن ہے اور اس طرح سے اس کو چھوٹے کیوبز میں اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ تمام چکن ہم اس میں ٹا لیے چکن پنک سے وائٹ ہو چکی ہے اب اس کو بلانے کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ اس میں صرف ایک کپ پانی ڈالیں گے کیونکہ چکن جو بہت ہی چھوٹی کے اس میں ہے اس میں جلدی جان جائے گا اب اس کو کور کر دیتے ہیں چکن کو چٹ کر لیتے ہیں تقریباً پندہ منٹ تک میں نے اس چکن کو پکایا ہے اور یہ بلکل گل چکا ہے اس وقت چکن ٹینڈر ہو گئے گے لیکن بہت ہی اچھی طرح سے یہ نرم آ چکا ہے اب ہم اس کو چولہ بند کر کے اس کو کٹیں اس سائی پر رکھ دیتے ہیں چونکہ یہ دم بخت بریانی ہے اور تھوڑا سا اس میں جو چینج ہے دوسری بریانی سے وہ یہ کہ ہم اس میں بھگا دیں گے اور بھگا دینے کے لیے یہاں میں نے اس میں دو ٹی بل سپون مکھن ڈالیا ہے اس مکھن کو تھوڑا سا میلٹ کر لیتے ہیں مکھن آہستہ ایسا میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ہم جو بھگا دیں گے یہاں میرے پاس کرشٹ کوکنٹ ہے جو دو ٹی سپون اس میں استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اس میں سفید تیل اور ایک ٹی بل سپون زینے کا استعمال کریں گے یہ ان سب چیزوں کے اس میں تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں بہت اچھی طرح سے اس کے اندر زیرا کوکنٹ اور جو تیل ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب جو چکن ہم نے تیار کیا ہے اس میں یہ سارا پتار ڈال دیں گے اب چکن کا چولا میں بند کر دوں گی اور اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں چکن تیار کرنے کے بعد اب چابل کو بوائل کریں گے اور چابل بوائل کرنے کے لیے یہاں میں نے پانی دیکچی میں رکھائیں جو کہ اچھا خاصلہ ہے یہ اس وقت تیز کرم ہے اس میں ہم جو چیزیں ڈالیں گے بوائل کرتے ہوئے چابل میں یہاں میرے پاس تیز بات ہیں دو عدد ایک عدد اس میں میں نے بادیان کا پھول لیا ہے دو بڑی الائچیں ہیں اور اس میں دو ہی دارچینی کی سٹکس ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ چار سے پانچو ہے وہ لونگی سمال کر سکتے ہیں اور پندر سے بیس اس میں کالی مرچیں سمال کریں گے زیرا میں نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ ہم زیرے کا آلڈی بکھا دے چکے ہیں اور یہاں میرے پاس چاول ہے جو میں نے تقریباً ان کو آپ تقریباً چاول کو بیس سے پچھس منٹ یا آدھر گھنٹہ ضرور بھی کوئیں اچھا جو بناسپتی چاول ہوتا ہے یہ سارے چاول اس میں ڈال دیں گے چاول کو چیک کر لیتے ہیں اس میں بہت اچھی طرح سے یہ چاول وائل ہو رہے ہیں تقریباً ایک تنی پر چاول آ چکے ہیں اب اس کا پانی میں ڈرین کر دیتی ہوں اور چولا ہم اس کا بند کر دیتے ہیں چاول کا سارا پانی ڈرین کر دیا ہے اب اس میں ایسا کریں گے کہ یہاں آدھر چاول اپی اس لیچے کے اندر ڈال دیں گے اور جو چکن اب ہم نے تیار کیا ہے یہ سارے چکن اس میں ڈال دیں گے پودینہ پودینہ جو میں نے تقریباً ایک مٹھی بھر کیلئے ہے یہ پودینہ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہارتھانیا ہاری ملچیں اس میں ڈھڑکتے ہیں گے اور براون کی ہوئی پیاس پیسا ہوا گرہ مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے باقی بچوں میں جو آدھر چاول ہیں یہ میں نے 750 گرام چاول لیا تھے شاید میں شروع میں بتانا گھول گئی ہوں اس لئے میں نے اب آپ کو بتا دیا کہ یہ میں نے 750 گرام چاول لیا تھے چکن میں ہمارا 750 گرام ہے باقی بچوں میں پودینہ اور ہارتھانیا ہاری ملچیں سب اس کے اوپر سپرنکل پہ دیں گے براون پیاس گرہ مسالہ چھڑکیں گے پیسا ہوا گرہ مسالہ ہے یہ اور جو یلو فوٹ کلر ہوتا ہے زدی رنگ کیس میں ڈال دیں گے اب چاول کو ہم دم دے دیں گے بریانی کو آپ چیک کر لیتے ہیں بہت اچھا ہے اس کے اندر دھوان اس میں سے نکل رہا ہے اور بریانی ہماری بلکل تیار ہے جو رائس ہے یہ بلکل نرم ہو چکے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہماری دم پک بریانی ہے اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں دم پک بریانی بلکل تیار ہے بہت ہی مزدار اور اپنے نام کی طرح جس طرح سے یہ یونیک اس کا نام ہے اس طرح سے اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزدار ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ٹیسٹ کے لحاظ سے اور ذائقہ کے لحاظ سے بہت مزدار ہوتی ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی ہے لائے لائے موسیقی